نمشکار میں ہوں شہفالی میں ہوں ستیم شرما اور میں ہوں انراغ اپادی آئے آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز دخل نیوز میں ہم صبح سے چرچہ کر رہے ہیں مدد پردیش میں اپرچناو کی نتیزوں پر اور جو اشتتیاں بنی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں شیوراج قائم ہے شیوراج سنگھ کی سرکار بن گئی ہے بی جی پی کے لیے منگل وار کو منگل کا دن ہے شیوراج سنگھ جگہ جگہ جا کے دیو درشن کر رہے ہیں دیوی آرادنا کر رہے ہیں ان کی مند کی مراد پوری ہو گئی ہے بی جی پی کے لیے ایک بڑا سپنا تھا مدد پردیش میں سرکار بنانا دو ایار اٹھارہ میں شیوراج سنگھ کی سرکار جل گئی تھی اس کے پاس میرے ساتھ میں ستیم شرما ہے جو لگاتار اس چناؤ کو کور کرتے رہے شیفالی گفتا جی سمپادک دخل دیوز کی شیفالی لگاتار فیل میں جاتی رہی اس کے بعد خبروں کو بنانے میں ان کا ایک خاص طریقہ ہے ایک چطرد درشتی وہ خبروں پر ڈالتی ہیں چاہے ان کو یہ خبر کملنات کے لیے ہے یا شیوراج جی یہ خبر آپ کے لیے ہے اس طرح کے ان کے چرچت جملے ہیں اب کیا کہنا چاہیں گی شیفالی کملنات جی سے کملنات جی یہ خبر پھر آپ کے لیے ہے پندرہ مہینے کا سمیں ملا تھا آپ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن آپ نے ہر چیز سے پریج کیا سب سے ادھا پریج آپ نے پترکاروں سے کیا کچھ گلتیاں آپ سے ہوئیں جس کا خامیازہ یہ ہوا کہ پندرہ مہینے بار آپ کو کورسی سے اترنا پڑا اور آج پھر شیوراج ستیم جب آپ فیل میں جاتے تھے یہ کوریج کی دوران لوگوں سے ملتے جرتے تھے تو کیا لگتا تھا بہت طاقت کے ساتھ دعویٰ کر رہے تھے کملنات کے ہم اٹھائی سیٹ جیت رہے ہیں اٹھائی سیٹ جیت رہے ہیں کہیں سچا ہی لگتی تھی کملنات کے دعویٰ تو پوری طرح فیل ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو جنتا کا جنتا نے جو منڈیٹ دیا ہے اس کے حساب سے ہی پتا چل گیا ہے جو روجان آ گئے ہیں اپنے جیت رہے ہیں بھاش پہ جیت کی ہے تو یہ کملنات کی جو کار کرتا تھے وہ بھی خوش نہیں تھے جو کملنات کی ویدھائیق تھے وہ بھی خوش نہیں تھے کیونکہ کملنات سب کو چلو چلو کر کے بھلا دیا کرتے تھے ایسا ویدھائیق پور کار کرتا ہوں کا بھی کہنا ہے تو اس وجہ سے بھی جو پہنام آئے وہ دکھ رہے ہیں یہ سامان سا ہوتا ہے کئی بار اپنے سب آرڈینٹ کو بول بھی ہے جاتا ہے چلو چلو تو اسٹا برا ماننے والی بات ہے کیا نہیں اسٹا برا ماننے والی بات کیوں عارکاری تو وہ ہے کملنات کے جو ویدھائیق ہیں تو کملنات مکھی منتریاں تو ان سے ملے جائیں گے اپنی سمسکیاں رکھیں گے جب ان کی سمسکیاں نہیں سنی جائیں گی تو وہ پھر کوئی دوسرا راپتہ اپناتے ہیں سندھیا ریوارت ہم سڑک پہ اتر جائیں گے سندھیا سڑک پہ آگئے تو پوری کملنات سرکاہ سڑک پہ آگئے شیفاری واللہ بھون میں خاص کر کے جہاں کملنات سے میر ملاقات ہوتی تھی سی ایم آر اس میں تو ہر کسی کی میں ایک شبد کا استعمال کروں گا اوقات نہیں ہوتی تھی وہاں تک جائیں کانگریس کے لوگ مل پائیں واللہ بھون ہی ایسا ایک جریہ تھا جہاں لوگ جاتے تھے اور ایک آروپ بی جی پی کی طرف سے رہا اس پورے بائی الیکشن میں کہ واللہ بھون کو دلالی کا دلالوں کا اڈہ بنا دیا تھا کملنات نے بالکل واللہ بھون کو دلالی کا اڈہ بنا دیا تھا ایسی کئی خبریں سامنے میں آئیں تھی پترکار جو ورشت ہیں ان کا بھی کہنا تھا کچھ کانگریس کے منتریوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہاں بغیر نوٹوں کے بات نہیں ہوتی کوئی ہم اپنے چھیتر کا ایک توادلہ بھی چھوٹا سا کرانے جائیں تو بھی وہاں پہلے نوٹ کی بات ہوتی ہے بعد میں آگے کی باتیں ہوتی ہیں ایک چیز اور ہے انرادی جب یہ بللہ بھون کی بات چلی رہی ہے تو وہاں پر میں نے کئی بار دیکھا کئی بار دیکھنے میں آیا کہ منتری بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہی مخیمنتری سے ملنے کے لیے اور گھنٹوں بیٹھنے کے بعد ان کی ملاقات سمبھونی ہو پاتی تھی پترکاروں کی بات کروں تو ورشت پترکار بڑے سے بڑا پترکار وہاں بیٹھا ہوا ایک corporate office جیسا وہاں پر ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جو پترکار کی ایک پہچان ہے وہ پہلے اپنا بائے دیٹا دے اس کے بعد کمن نائٹ اس میں decide کریں گے کہ وہ کس سے ملیں گے کس سے نہیں ملیں گے کس کو انٹرویو دیں گے کس کو نہیں دیں گے یہ وہاں پر ایک corporate culture جو کھڑا کر دیا تھا جو شیفرات بلکل اس کے اُلٹ ہیں شیفرات اتنے اُلٹ ہیں کہ وہ رہا چلتے گاڑی سے اُتر جاتے ہیں گلے لگا لیتے ہیں دلیتوں کے گھر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ دن ملنے نہیں گئے تو آپ کو فون کر کے بلا لیتے ہیں لیکن ان کے سنگ اُلٹا تھا کہ ان سے کوئی ملنے جائے گوہار لگائے اپنی سمسیاں بتائیں تو بس جیسا ستیم نے بتایا چلو چلو شیفالی جی ستیم جی جس طرح سے بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی سچائیاں ہیں ان کی بات کو نکارہ نہیں جا سکتا 31 برس ہو گئے پترکارتہ کرتے ہوئے اور شاید کملنات ایسے پہلے ویسنی جن سے کبھی میری ملنے کی اچھا نہیں ہوئی ایک بار گلتی سے کارکرم میں ان سے ملنے کا افسر بھی ملا تو میں اپنے موبائل پہ کام کرتا رہا میرے اندر ایک پترکار ہونے کے بعد وہ چیتنا جاگرات نہیں ہوئی کہ اس ویسٹی سے کوئی سوال پیشا جائے یا اس ویسٹی کا ویجن جاننے کی کوشش کیا جائے کیونکہ ان کا جو ویجن تھا وہ میرے سامنے تب آگیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ باجہ بجانے کی ٹریننگ دیں گے دھور چلانے کی ٹریننگ دیں گے ستیم یواؤں کے بیچ میں آپ خوب گئے یہ مسئلہ کہیں آیا کہ کمالنات ادیوکپتی ہیں وہ کہیں ادیوکپتی بنانے کی بات کرتے شیوراہ سنگھ ہمیشہ کہتے تھے کہ مدیپردس سے ایک ٹاٹا بڑھلا امبانی کیوں نہیں نکل سکتے اور کمالنات اگر ادیوکپتی ہیں بڑے ویاپاری ہیں جو بھی ہیں جیسا ان کو شوکی آگیا ہے بہت بڑے پیسے والے ہیں تو ان کا وزن دھور چرانا باجہ بجانا کمالنات جی نے بولا تھا کہ روزگار دیں گے روزگار کو مددے کو اور کسان کی مددوں کو لے کر سرکار بنی تھی لیکن بے روزگاری بھتہ دینے کا انہیں وعدہ کیا تھا وہ بے روزگاری بھتہ ملا نہیں ہمیشہ جو بے روزگار تو انہیں سوال اٹھائے ہیں کہ ہمیں بے روزگاری بھتہ بھی نہیں مل رہا روزگار تو ایک بھی نہیں نکالا گیا جب تک پندرہ مہینے تک کانگریس کی سرکار تھی روزگار کا ایک بھی جو بے روزگاری بھتہ بھی نہیں نکالا گیا اب تو پھر بھی بے روزگاری بھتہ 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 وہ بھی نہیں دیا گیا یوہ پریشان تھے کورچ کی ایجیں نکل گئی اس میں سکتم میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی جیسا کہ سر نے کہا دھوڑ چرانے والی بات آئی تو جہاں کاملنا جی اپنے آپ کو ادھیوگ پتی کر کے ثابت کرتے تھے اور انہی کے لوگ منچوں پر کھڑے ہو کے بولتے تھے کاملنا جی بڑے ادھیوگ پتی ہیں تو ادھیوگ پتی کسی کو ادھیوگ پتی بنانے کی سوچتا تو لگتا کہ اپنا پن ہے ادھیوگ لانے کی سوچتا وہ اپنے بچوں کے جیسے ہماری اس پورے پردیش کے ہر بچے کو ویسا ہی سمجھتا لیکن انہوں نے بیسا نہیں سمجھا انہوں نے ہمارے پردیش کے بچوں کو صرف میرے پاس جانکار یہ ہے کہ آئیفا کے نام پہ جب کانگرس کی س superstア تھی ادھیوگ پتیوں سے بڑے پہمانے پہ چند�یا گیا کچھ ادیو پتیوں نے اس کی شکایت محمدتری شیورا چنگ چوہاں سے بھی کی تو کیا آئیفا صرف چندہ ہوگانے اپنی چھوی جمکانے پیسہ بنانے کا مادیم تھا یا آئیفا کو مدیپردیش کی ضرورت دیکھیں دیکھیں ابھی مدیپردیش کو آئیفا کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے مدیپردیش کی اپنی خود کی پہچان ہے آئیفا ہوگا تب ہی مدیپردیش کی پہچان بنے گی یہ کانگریس نے سب سے گلت بات پردیش میں آ کے کہی تھی آئیفا صرف کمالنات اپنی پہچان اپنی آتنک سنتوشتی کے لئے کر رہے تھے ان کو شوق ہے اس طریقے کے کارکرم ایسے فلم اسچار کے بیچ میں جانا فوٹو کھیچانا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ایک کلچر ہے شہفالی جس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے جب سرکار کے کھجانے کے پاس پیسے نہیں تو آئیفا ایوارڈ کے لئے پیسے کہاں سے ہے ابھی تک جو جانکاری ہے یہ کھجانے کے سوال ہی نہیں ہے وہ تو چندہ ہوگانے کا طریقہ تھا اوڈیوک پدیوں کو کچھ کو ابلائز کرنے کا سرمان کٹرین کے ساتھ فوٹو کھیچانے کے پیسے باتیں یہ بھی نکل کے آئیں کہ سلوان کے سان فوٹو کھیچانا ہے تو اس کے پیسے لگیں گے آپ کو اندر ہال میں آنا ہے تو اس کے پیسے لگیں گے تو یہ ایک دھنڈا بنا لیا گیا تھا کہ آئیفا آوارڈ اور اگر ہو جاتا ہے تو یہ جاہد بہت کلیر تھا کہ کروڑوں اور گھوٹالا نکل کے سامنے آتا آئیفا کی نام پہ ایک چندہ گھوٹالا مدھو پردیش میں کرنے کی تیاری تھی کونلات اینڈ کمپنی کی جس کا پٹاک شیف ہو گیا کورونا کی وجہ سے آئیفا نہیں ہو پایا کورونا نے کئی ساری دشواریاں پیدا کی لیکن کوئی اچھے کام بھی کورونا کی وجہ سے ہو گیا نہیں تو مدھو پردیش کے ماتھے پر ایک آئیفا کا بدنما دھاغ اور لگ جاتا شیفا لی جی آئیفا ہو گئی ایک بڑا مسئلہ تھا آپ تو ریوار سے جڑے ہوئے ہیں کھیتی کسانی آپ نے نجدک سے دیکھئے آپ نے بھی گاؤں گاؤں کھیت کھیت گئی ہیں بہت بڑی جوڑ چوڑ سے گھشنا کی گئی کرجماف کی کرجماف 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 اور ابھی کرشی منطری کمال پٹیز جو کہتے ہیں شیفراد سنگھ چوہان صاحب جو کہتے ہیں سچا ہی کہہ کہیں کرجماف ہوا آپ کو لڑا ایسا دولا کا کسی کا کرجماف ہوا دولا کا کرجماف تو نہیں مجھے آج تک کوئی کسان ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ ہاں میرا سمپون کرجماف ہوا لیکن کسانوں کا ایک کہنا ضرور یہ تھا کہ ہمیں جب یہ بات کہی گئی دوہزار اٹھارہ میں کہ کسانوں کا پورا کرجماف ہو جائے گا تو جو کسان اپنی امائی بھر بھی رہے تھے انہوں نے بھی روک دیا کہ ہمارا کرجماف ہو جائے گا اب ہم کیوں بھریں تو ایسی سٹی میں اوورڈیوز بینکیں اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ بینک کرپٹ ہو گئے کسان بینک ڈیفالٹر ہونے پر اب کسانوں نے اپنے آپ کو تھگا ہوا سا محسوس کیا تھا جس کا پرنام آپ نے ابھی چناؤنے نتیجے دے ساتم آپ تو جو چناؤنے والے علاقے تھی ہم اٹھایس کو چھوڑ گئے تو اس کے علاوہ ریوہ اور تمام ساری جگہ پر بھی آپ گئے آپ کو کسانوں کا کیا کہنا ہے کہاں تھگے گئے کہاں چھل ہوا ان کے ساتھ ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو ہم نے coverage کیا تھا یہی پہ کیا تھا تو ترونی ادرک ساتھ ہم گئے تھے تو کسانوں سے ہم نے بات کی تھی تو کسانوں نے کہا تھا کہ ہم نے پوچھا کسانوں سے کہ آپ کا کرج ماف ہوا تو پہلے تو انہوں نے بولا ہاں ماف ہوا میں نے کہا آپ پورا پیسے آگئے تو بولے پیسے نہیں آئے وہ نیلے پیلے کارڈ انہوں کو دے دئی گئے ہیں وہ بولا گیا ہے کہ ماف ہو جائے گا تو میں نے کہا اسے ماف کہنا نہیں بولتی ہے ابھی تو یہ نیلے پیلے کارڈ ہے جب تک بینک آپ بینک کے خاتم پیسے نہیں جائیں گے جب تک آپ کو وہ coverage کام اپنی ہو اس کے بج میں ان کو کیا جیسے میرے شفاری مردم نے بکھایا کہ اس کے بج میں ان کو بینک کے لئے مجبور ہونا پڑ رہا تھا بہت سائے کسان ہیں جو اگلی بینک ان کو اب دوبارہ سے لون بھی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ بینک لون بھی نہیں دے رہے ہیں تو کسان بھی پریشان تھے کیونکہ کسانوں کو بھی جس طرح سے کامالہ سکرٹہ نے وعدے کیے تھے کہ دو لاکھ تک کارجہ سب کا ماف ہوگا کسانوں کا ماف ہوگا تو لگ بھر لگ مجھے جہاں تک ہے تو ابھی تک کسی کا ماف ہوا نہیں ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ پچاس جہاں چار جہاں آپ نے اپنی لوگوں کا ماف کر دیا ہو تو وہ الگ بات ہے کانگریس کے ہی کچھ لوگوں شوشے باجی کانگریس نے بہت کی اس مسئلے پر پولندہ لے کے شیوراج سنگھ کو بتانے چلے گئے تھے اس سب ہوا اور جب شیوراج سنگھ مقبنٹری بنی تو انہوں نے جو کاغجات سامنے لائی ان کی سرکار اس سے لگا کے ایک بھی کسان اور نروتہ مشاہ صاحب جو ابھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک سنگل کسان کا نام بتا دے کہ اس کسان کا دو لاکھ روپیا ماف ہو گیا ہو اس پہ تو کاملنا سرکار نے کسانوں کو دھمت کیا جیسے ستم بتا رہے ہیں نیلے پیلے کار باتے جب تک کوئی بینک اپنا پیپر نوڑی اس کا نہیں دیتا تب تک وہ لون مافی نہیں مانی جاتی اخباروں میں ٹیلی ویجن پہ سب جگہ کر جمافی کر جمافی کر جمافی کسان یہ استیتی دلی میں میرے کچھ ملتوں نے بولا کہ آپ کے ہاں تو کاملنا جی نے چمتکار کر دیا تو میں نے کہا بھی چمتکار ایک پروشنے کر سکتے ہیں کیا کر دیا انہوں نے کہ سارے کسانوں کا کرجہ ماف ہو گیا خبر یہ تھی کہ ہر کسان کا سمکون کرجہ ماف ہو گیا اس طرح کی خبریں تھیں اور اس طرح کی کہ سیٹیفیکٹ چھبوا کر بات دیے گئے کسانوں کو لگا ہمارا کرجہ ماف ہو گیا لیکن کسان تب تک یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ جب تک ہم کو بینگ سے نوڈیوز نہیں ملتا تب تک کرجہ ماف نہیں مانا جائے گا اور یہ پوری جو سرکار پندرہ مہینے تک جو گمراہ کرنے کا ایک کام کرتی رہی اور دھیرے دھیرے جب لوگوں کو یہ پتا چلنے لگا کہ یہ ہمارا کرجہ ماف نہیں ہے یہ صرف ہمارے سنچ چھلاوا ہوا ہے جس میں شیورا جی جب کسان پتر کہے جاتے ہیں شیورا جی پاہ پاہ والے بھائیا بھی کہے جاتے ہیں شیورا جی جب گاؤں گاؤں کسانوں کے بیچ میں بیٹھے اور لوگوں کی بات سنی تب کسانوں کو سمجھ میں آیا کہ کمالناتھ ہم کو چھل چکے ہیں کمالناتھ چھل چکے ہیں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کمالناتھ نے تمام ساری باتیں کی اور وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ مجھے میڈیا میں نہیں آنا مجھے لائم لائٹ میں نہیں آنا میرا کام کرنے کا اپنا اسٹائل ہے مجھے میڈیا کی آشکتہ نہیں ہے مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے میں کر لوں گا اور پردیش کی جنتہوں اس سے بھروسہ کرتی ہے مجھے ان کے سٹیٹمنٹ میں یہ کنٹرو ورسی تھی کیونکہ میڈیا میں نہیں آنے کو بول رہے تھے اور اگلے دن اکھوار میں چھپ جاتے تھے اپنی فوٹو بھی نہیں لگانا چاہ رہے تھے لیکن ان کی پرڈے فوٹو آ رہی تھی اکھوار میں آ رہی تھی ٹی وی چلالوں پہ چل رہی تھی ایٹ کے روپ میں کمالناتھ سپیاں تو پوری طریقے سے اکھوار میں کمالناتھ کے ویجیابن چھپتے تھے تو ان کی بھاچہ اور وہ دو ہاتھ پڑکا تین ہاتھ چھ ہاتھ میں بتاؤں ایک سجن تھے چرچہ چل رہی ہے کھلی ہوئی تو ہر وشے پہ ہونا چاہیے کمالناتھ جی جب سرکار بنیا اور مخمتی نواز پہنچے تو انہوں نے اپنی ایک کشن کیونٹ تیار کی اس میں ایک روی بڑھ گئیاں نام کے ایک بڑے یوگتم وقتی کو لائے گیا اور انہوں نے میڈیا کی پولیسی تیار کی ایک جن کو کلپتی بنا دیا تھا دیپک تیواری وہ ان کی کانگریس کی کوٹری کے تھے اور تین چار پترکار نیشنل نیوز چینل کے دو پترکار تھے ہم نام نہیں لوں گا ان کی نوکریوں پہ سنکٹ آ سکتا ہے کیسے دلالی کی انہوں نے اس سرکار میں رہ کے سب دیرے دیرے ہم خلاصہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے لوگ ملکے کمالناتھ کو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی چیز سلا دیں کہ کمالناتھ کا بھٹا بیٹھ گیا انہوں نے ایک پوری میڈیا سمہو کو ایک کنارے کر کے اپنا ایک شوشل پیلر میڈیا کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی کمالناتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوشل میڈیا پہ ان کے کارکارتہ جو مرضی آتی تھی وہ لکھتے تھے کوئی مریادہ نہیں تھی بھاشا تھی اور انہوں نے پوری میڈیا کو درکنار کر دیا تھا ان کو کمالناتھ نے کہنا شکر دیا تھا مجھے میڈیا کی ضرورت نہیں کوئی مجھے سکھا نہیں سکتا جو کرنا ہے وہ میرا نینے ہے میڈیا کی آوشتہ کیا ہے اور آپ اگر اس طریقے سے بول دیئے تھے تو ایک پیلر میڈیا جو شوشل میڈیا پہ فیس بوک اور یہ سب ہم دیکھتے ہی تھے تو وہ ایک انہوں نے کھڑی کرنا شکر دی تھی ان کو کمالناتھ کو یہ لگ رہا تھا کہ میڈیا کو درکنار کر کے شوشل میڈیا پہ اپنے کارکرتوں سے جو مرتی آئے گی وہ کہلوا کے لڑوا کے اور وہ اپنا اللہ سیدھا کر جائے گے تو کمالناتھ جی آپ یہ سمجھ لیجئے کی میڈیا چوتھا اسطمب کہا جاتا ہے اور اس چوتھے اسطمب کی آوشتہ ہر کسی کو سب سے انت میں اس میں آپ فیل میں جاتے تھے ایک سامان طور پر ریپورٹرز کے بیچ میں بڑا کپولیشن ہوتا ہے کہ میں شیف آج جی کی بائٹ کرلوں شیف راج جی کی کرلوں کیا کمالناتھ جی کی بائٹ کے لیے کبھی مارا ماری ہوئی کون زیادہ لوگ پوریشن ہوتا ہے بائٹ کے معاملے میں شیف راج کے لیے زیادہ لوگ دورتے تھے یا کمالناتھ کے لیے دیکھیں دیفنیٹلی شیف راج سنگھ چوہان کے لیے ہی دورتے تھے کیونکہ کمالناتھ تو دور دور سے ہی چلے جاتے تھے کہ ہم تو میڈیا سے دوری بنا کر رکھتے ہیں تو وہ تو دور دور سے ہی نہیں کر جاتے تھے چاہ کے بھی لوگ نہیں لے پاتے تو کچھ لوگ جب دیکھنے کے لگے کہ ایسا کی کملنات انٹریسٹڈ نہیں ہے تو بھی بولے جب کملنات انٹریسٹڈ نہیں ہے یہ اردر ست ہے ستیم تمہارا مجھے لگتا ہے کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ آپ نے کملنات کی بائٹ کو آوائیڈ کیا ہاں ہم نے لگانے میں بھی بہت بار آوائیڈ کیا ہم تو دو سے بھی کمالنات کی بائٹ آتی تھی کیا تھا کیا چھڑ تھی کمالنات سے کیا کیا وجہ تھی میں نے یہاں چینل کی بات نہیں کر رہا میں تمام ٹیلیویزن چینل کی کچھ لوگ کمالنات کے بھاڑے کے ٹٹو بنے ہوئے تھے ایک دو چینل ہیں ریزنل چینل ہیں دو بڑے وہ تو کمالنات کے بھاڑے کے ٹٹو بنے ہوئے تھے ایسا بیو کرتے تھے ان کے اینکر سب سے اعداد پڑھ دی مارتے تھے میں نے دیکھا اور بس وہی گنے چنے دو تین اینکر تھے جو کمالنات کا انٹریو کر کے آتے تھے وہ اپنا پورا بائی ڈیٹا پہلے بھیجھتے تھے کمالنات کی ایک کورپریٹ کلچر کی جو میں بات کر رہی ہوں پترکاروں کو انٹریو کرنے کے لئے بائی ڈیٹا بھیجھنا پڑے اور اس کے بعد کمالنات یہ بتائیں کہ ہاں میں اس کو انٹریو دوں گا اس کو نہیں دوں گا پھر فائنلی پترکاروں نے نکار دیا کمالنات جی آپ کو تو یہ سچ ہے جو میڈام کہہ رہی ہے پترکاروں نے آپ کو جانتے لوگوں کو بڑا انٹریسٹ آتا تھا یہ بڑی دوچک بات ہے کہ ایک وقتی جو مخمنٹری تھا مخمنٹری رہتے ہوئے میڈیا کے لوگ اس سے دور ہوگا اس کو آوائیٹ کرنے لگے مخمنٹری کو آوائیٹ کرنے لگے اس کے بعد جو وہ اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ کانگریز کا دیکش ہے اس کی اندیکھی کی جانے لگی آپ دیکھئے کہ لگاتار اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ لوگتنطر کے لیے راجنیتی کے لیے شکت انکیت نہیں ہے اگر کملنا جی آپ میں اتنا سہاس ہے کہ آپ کو میڈیا کی ضرورت نہیں ہے تو میڈیا میں بھی اتنا سہاس ہے کہ میڈیا کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے روی بڑھ گئییاں سے دیپک تیواری سے تمام سارے جو آپ کے سلاکار مطر منڈل بنے ہوئے تھے آپ دیکھئے کہ سب کو نکار دیا اور ان لوگوں کی جو پالیسی تھی ان لوگوں نے جو آپ کو سلا دی اور سلا نے آپ کا بنتا ڈھار کر کے رکھ دیا مرد پردیش میں اور آپ 28 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر رہے تھے اور آپ کہاں آ گئے آپ کا کیا کرتا تھا اور آپ کیا ہو گئے کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے اور مجھے لگتا ہے شیفالی جی کہ جب مرد پردیش کے اتحاس میں پور مقمتیوں کے بارے میں لکھا جائے گا تو ایک دو مقمتری ہوں گے جو سرواد ایک فیلور ثابت ہوئے ہیں اس میں سے ایک کمالنات ہوں گے لگتا ہے ایک اینکر کے ناتے ایک سمپادک کے ناتے سب سے فیلور اگر کسی مقمتری کے ہم پورے مد پردیش میں ابھی تک کی اتحاس کی بات کریں تو کمالنات ہیں پندرہ مہینے میں جو لڑک گئے جب لوگ سبھا چنا ہوا اتن راگی تو ساری سیٹے ایک طرف ہا بی جی پی کے پاس صرف وہ اپنے بیٹے کو جتا پائے تھے اسی وقت ان کو ادھیکش پت سے اسطیفہ دے دینا چاہیے تھا اسی وقت ان کو کہہ دینا چاہیے تھا میرے وقت کی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے اور ڈٹنے کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ سبھا میں مجھے اتنی بری طریقے سے پچھاڑ کھانے کو ملی ہے تو اگر میری سرکار یہ دی تو دوبارہ مجھے میں کیا کن مددوں کو لے کے جنتا کے پاس جاؤں گا وہ اسی ایک ایگو پرابلنگ کملنات میں ہے ایک ایگو ان کو فز جاتا ہے وہ ایگو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایگو ان کو لے ڈوبا اب وہ ان کے پاس واقعی میں مددے نہیں تھے اکچناو میں کہیں کیا وہ بار بار ایک چیز سامنے میں نکل کے آتی تھی کہ پندرہ سال کے آگے آپ پندرہ مہینے کا آنکلن کر رہے ہیں پندرہ مہینے میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تو کیا نا انہوں نے تبادلے کیے شیفالی جی کوئی پندرہ مہینے میں تبادلے کر کے دکھائے کیوں سکتے ہم بتاؤں یہ بلکل فیکٹ ہے انراجی میں تبادلے کیے دوسرا جتنی شیفراز کی یوزنائی تھی وہ بند کر دیں اور جیسے ہی 2018 کا سناغ جیتے تھے سب سے بڑی گلتی انہوں نے یہ کی کہ جتنے بھی سڑک کے کام پل کے کام یہ سارے جو کام چل رہے تھے سارے کام رکوا دیئے شیفراز سنگھ چوہان کی جتنی جنہیت کی یوزنائی تھی سب پوری بند ہو گئی تھی ان فیکٹ جو گریبوں کے لیے آدمیوں کے لیے جو وہ یوزنائی تھی سب بند کر دی سرکاری خزانے کا ایک وہ پیٹا گیا کہ سرکاری خزانے میں پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے 2018 میں میں آپ کو بتاؤں 2018 میں میڈم چکچا کر رہی ہی تھی ایک شبد شیفراز سنگھ کو بھاری پڑ گیا تھا مائی کے لال شیفراز سنگھ کو بھاری کر دیا ینگ بوٹر کمام سارا بوٹر بہت ناراشتہ ہے مائی کے لال پہ تو اتنا بھوال ہوا تھا کہ شیفراز جو گئی شیفراز گولے چمبل میں ساف ہوئے شیفراز مہا گولے چمبل میں ساف ہو گئے لیکن اس کو بات شیفراز سنگھ چوانے اس چیٹوں کو صدھارا بھی اپنے مائی لائی ایک چناؤں کے پہلے تو برہمانوں کے ساتھ سب کے ساتھ مجھے لگتا ہے جو کمالنات پہ بہت بھاری پاہ ہے کمالنات نے کلپنا نہیں کی تھی وہ ہے گدار اس چناؤں میں انہوں نے ایک ہی شب دی یہ گدار ہیں ہم کو بفادار چاہیے گدار شب کا کہیں اثر نظر آیا اس سیلیکشن پہ شیفراز جی آپ کو پوری طریقے سے گدار شب کا اثر سمجھ میں آرہا ہے جو تیرہ دیتے سندیا کے جتے ہیں سمر ساکتے جو کمالنات کے لیے یہ گدار تھے وہ سب جیت گئے وہ سب جیت گئے لیکن اپنے ہی لوگوں کو گدار کہنا بھی صحیح تک نہیں تھا کل تک آپ کے ساتھ کیوں کل ہاں آپ کا ساتھ یہ اتنے دن تک آپ کے ساتھ نہیں ہے کچھ بیچار نہیں مل رہے ہیں آپ سے ان کے تو آپ ان کو گدار گول دیں گے یہ بھی صحیح نہیں تھا اس بجے سے بھی جو بیتھائیت سے وہ بھی دوسری گئے راور نے بیشن کو گدار کہا تھا لیکن لنکا تو اسی نے لگا دی تھی لنکا کی لنکا لگا دی تھی اس میں ایک چیز اور تھی کہ دگویجے سنگھ ایک بڑا اچتر سو جان ہے جن کی چرچہ ہم نہیں کر رہے ہیں اس میں اگر مرد پردیش کانگریس جس حال میں ہے تو اس کا پورا کا پورا شریح میرے حساب سے دگویجے سنگھ جی کو جاتا ہے اگر کانگریس کا بھٹا بیٹھا ہے تو اس کا شریح بھی دگویجے سنگھ جی کو جاتا ہے کمالنات تو دکھ رہے ہیں دک سال ستہ میں رہے دک سال وہ مخیمنتری رہے پندرہ سال کے لیے وہ پہار میں دے دی تھی پندرہ مہینے کمالنات رہے مجھے رکھا پندرہ آج کے لیے اپار میں دے گئے ہیں پندرہ سال تک اپنی ان خامیوں کو صدھار لیں تو ٹھیک اور نہیں صدھارا تو پتہ نہیں اب کانگریس کا کیا ہوگا کیونکہ وہاں سے گاندھی نہیں چھوٹ پاتے یاں سے کمالنات نہیں چھوٹ پا رہے ہیں کمالنات کو اپنی ان کی عمر کا تکاجہ ہے وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں جیسا ان کے لوگ بتاتے ہیں کہ بڑی آئیوک ہیں کون ان کو سلا دے ان کو کسی کی سلا کی ضرورت نہیں ہے اب کمالنات سروجہ ہو گئے ہیں اور اتنے سروجہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مطلب خوشی کے مارے خود کلھاڑی پر کود پڑے وہ اور سندیا سے پنگا لے دیا ایک ہوتا ہے نا سندیا سے پنگا لینے کی پیشن راہ جی میں آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں کہیں نہ کہیں دگلجے اور کمالنات کا کتر مہتر مہتر ہی دیکھیں میں اس کا کھلاسہ کر دوں یہ بڑی بھیتر کی بات ہے جو میری جانکاری آئی میرے سورت تو مجھے پتاتے رہتے تھے کانگریس میں میرے بہت سارے مطلب ہیں دنلی میں ایک پیکٹ ہوا تھا راہل مہدی کی سامنے پیکٹ ہی تھا کہ کچھ سمیتہ کمالنات جی دس گیارہ مہینے مقبنتی پر سمال لیں گے انہیں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنا حساب کتاب دیکھ لیں گے اس کے پاس جو طرح سندیا سمال لیں گے یہ تھی کہ گیارہ گیارہ مہینے کے کارکال رہیں گے تو کمالنات جی کو تین میں جائیں گے جو طرح دل جی دو بار مقبنتی مدبردیش کے بن جائیں گے اس طرح کی باتچے تھی اور ان کے کچھ لوگ ڈپٹی سی ایم وغیرہ جو سندیا سمر سکیا ان کو پت دیا جائیں گے ان کے کام عام ہوتے رہے علاقے کا وکاس ہوتا رہے بھئی سندیاوں کے ساتھ جوترہ دل سندیا نے اپنے پتا سے اپنی دادی سے راجماتہ ویجیہ راجی سندیا اور مادرہ سندیا جی یہ دونوں ڈولپمنٹ کے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں اور جو بھی راجمانش رہے ہیں انہوں نے اپنے اپنے چھترے کا وکاس کیا ہے اور یہ راجمانش میں پیدا ہوئے تھے ایک اہم اور وہم بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈبلپمنٹ کریں گے وہ جوترہ دل سندیا میں گمان ہوتا ہے وہ جوترہ دل سندیا میں جو ان کے منس پوائنٹ ہے تو جوترہ دل سندیا اپنے علاقے کا وکاس اپنے لوگوں کے علاقوں کا وکاس چاہتے تھے غلط نہیں تھا لوگتندر میں آپ سب ہی جی سکتے ہیں جب ڈبلپمنٹ کریں گے کیونکہ اب تو وکاس مددہ رہ گیا وکاس سب سے بڑا مددہ ہے جہاں وکاس ہوتا ہے وہ وٹ خوب پڑھتے ہیں آپ کو آپ جی چاہتے ہیں پارچہ دوں ودائے کو سانچہ دوں آپ کا سوچ سدیش کے پرتیخ آئے لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کامل لان جی نے کیا کیا کہ جیسے ہی باری آئی کہ جوترہ سندیا کو ستہ دی جائے تو ستیا دینے کے بجائے انہوں نے چیلنج کر دیا ہر کو کہ سڑک پہ آجاؤ ستیا ہم نے کہا تھا کہ آپ سڑک پہ آجاؤ تو جوترہ سڑک پہ آگئے وہ پوری کانگریس کو سڑک پہ لے آئے صرف اس لیے ایک تو ہوتا ہے بال ہٹ ایک ہوتا ہے پروڑ ہٹ تو کامل لان جی تو پروڑ ہے نہیں چوترہ سال کے ہیں شاید بجرگ ہیں تو یہ بجرگ ہٹ جو ہوتا ہے یہ بال ہٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ مدھے پردیش میں جو کانگریس جیسے جیسے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی کامل لانج جی نے اس کی لنکہ لگا دی چیفالی جی آپ لگاتار انٹیویوز کرتی ہیں کانگریس کے امیلیس سے ملتی ہیں کبھی کبھی کسی نے اپنی پیلا وقت کی پیلائے بھری ہوئی تھی میں ابھی ایک تیز اور بول رہی تھی اس نے کہ جب یہ اپچناف میں آروپ رتیاروپ کا اور منتری بننا ہے تو پیسہ نہیں ملے گا اور مو نہاں کھولے اس کے لئے پانچ لاکھ روپے ملیں گے خرید فروف کی کام تو آپ لوگ اپنی ہی ستتہ میں کر رہے تھے اپنی ہی ستتہ میں کر رہے تھے اور پھر آپ نے آروپ لگانا شروع کر دیا کہ شیفالیس نے خرید فروف کر کے ہماری سرکار گرائے گی کانگریس نے ہی شروع کیا تھا کمالنات کی سرکار میں ہی شروع ہو گیا تھا دو ایمیلے ایشیرات پول اور ناراہ انتر پارٹی کو دے گئے اپنے پارٹی کو آپ لے کے آئے تھے آپ نے وہاں منچ پر بتایا اور پھر پریس کانفرنس میں ساتھ کھڑا کیا اور یہ پانچ لاکھ روپے کا جو پر منت کا ایک سیلوی پیکش تھا کمالنات کی طرف سے بدائیکوں کو تو یہ ساری کمالنات جی ویوسائی ہیں تو وہ ہر چیز کو اس طرح کیسے منیج کرتے ہیں اور کانگریس کا یہ تھا شروع سے کمالنات کا رہے ہیں تو منیجمنٹ ہوتا ہے اور ان کے بردائے خود ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو گدہ رہے ہیں برشتشار ہو جاتے ہیں ٹھیک بات ہے ایک ہی اس میں دو مابدنٹ کیسے ہو جاتے ہیں آپ سے لوگ ناراج ہیں آپ سے لوگ دکھوی ہیں آپ سے پیلے تھے پرتالے تھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک خبر ہم لوگوں نے چلائی تھی امارتی دیوی اس وقت پہ جب منتری تھی تو ایک کسی تبادلی کی بات آئی تھی تو امارتی دیوی نے کہا تھا کہ نہیں باکو تبادلہ کریں ہمیں تو پیسہ لگ جائیں گے سسپنڈ کر دیو تو ان کی مجھے وہ بہتتا یاد آتی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں میرے اکمیتر واللہ بھون میں ڈپٹی سیکیٹری تھے ان کے پاس پہن جاتا ہے کہ آپ فلا جگہ پوستنگ کر دیتے ہیں کچھ پیسہ دے دیجئے انہیں کہا میرے پاس تو پیسہ نہیں دے پاؤں گا تو تھوڑے لند بار سجا صروف جہاں پوستنگ کی جانے تھی وہاں ان کو بیچ دیا گیا ان سے پھر محق آ گیا کہ کچھ پیسہ دے دیجئے انہیں کہا میں تو تب دین ہی دیرا سا میرے پاس اب دین ہی دے دیجئے ان کو واپس بلد بھون لہ دیا گیا تو ایسے ایک نہیں کئی قصے ہیں کئی قصے ہیں کچھ میرے بھی میتر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سامان کبھی انپیک کیا ہی پتہ نہیں کب کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا وقت ہمارے پاس کم ہے اب یہ بتائیے بہت سمشکت میں کیسے نزا لگے کمالنات جی شبط انراج جی اگر میں ڈھونڈنے جاؤں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے کمالنات جی آئے اور گئے پتہ ہی نہیں چلا بس پندرہ مہینے بھرباد کر گیا ہمارے مدھ پردیش کے جس پندرہ مہینے میں ہمارا پردیش چگتی شیر ہو سکتا تھا ایک تو کورونا آیا دوسری ہمارے کورونا بھی زیادہ بڑی بیماری یہ سرکار دبل کی ہو گیا ہمارے مدھ پردیش کے کورونا آیا یہ دبل کی نے پردیش کے پندرہ مہینے بھرباد کیا لگتا ہے کمالنات جی کیسے نیتا سے کمالنات جی کا ہٹ اور دگریہ سنگھ کی پیچھے سے راجنیتی کانگریس کو لے ڈو گی ان کے دونوں کی پترموں تھے اور پترموں میں سبھی مہاباد میں بھی پترموں ہوا تھا اس میں بھی کورونات کی پوری پارٹی کھڑو گئی ایسے ہی پترموں میں دگریہ سنگھ کی پیچھے سے راجنیتی جو کا بیسے وہ ان کے لئے سفل ہو گئی ہے لیکن جو کمالنات کی سرکارتی وہ جرور ڈوب گئی ہے لیکن ایک سوال اب کیا لگتا ہے آپ کو انراجیاں بہت ورشت ہیں آپ نے یہاں بہت اتحاس دیکھا ہے کمالنات کی ناتے اپنا دکش پر چھوڑیں گے اور اگر چھوڑیں گے اگر نیتکتہ ہوتی تو کمالنات اب تک پدھ سارے چھوڑ چکے ہوتے نیتکتہ ہوتی تو کمالنات سارے پدھ چھوڑ چکے ہوتے مجھے ہریوہ شرائع بچھن کی پنکتی یاد آتی اس پنکتی کو بس ایک پنکتی سناؤں گا آپ کو آپ سب سمجھ جائیں گی کہ سوالگت کے ہی ساتھ ویدہ کی ہوتی دیکھی تیاری تو کمالنات جی کی ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ ان کا سوالگت ہوا پندرہ مہینی تو سوالگت میں گجر جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کی ویدہی ہو گئی تو سوالگت کے ہی ساتھ ویدہ کی ہوتی دیکھی تیاری کمالنات جی آپ گزب ہیں آپ کا ویجن گزب ہے آپ مدوپردیش کو دھوڑ چروانا چاہتے تھے شیورا سنگھ مدوپردیش کو ادیوکپتی دینا چاہتے تھے یہ دو ویجن انتر بڑا مجھے ساف نجر آیا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسا پوچھنیوں بہت اچھے نیتاتے کمالنات سے جیدہ بہتر مخمنطری اجیسنگ ثابت ہو سکتے تھے کمالنات سے جیدہ بہتر مخمنطری دگویجہ سنگ ثابت ہو سکتے تھے کمالنات سے جیدہ اچھے مخمنطری تو تمام ایسے لوگ پردے کے پیشے کونگریس میں جو دھکے کھا رہے ہیں ابھی وہ ثابت ہو سکتے تھے کمالنات مجھے لگتا ہے ان کی رائمیتی سے بھی دھرے دھرے ہو جائے گی چلو میں اگر سندھیا کو بنا دیا گیا ہوتا تو آج ہم بیٹھے یہاں پر اس پر نہیں کر رہا ہوتے دولا سندھیا تھی سہرہ ان کے سر بننا چاہیے تھا جو جیت تھی جو طاقت تھی وہ سندھیا کے جنیے بنے تھی کانگریس کی سندھیا گیا آپ کی طاقت ختم ہوئی تو یہ دگوجہ سنگھ و کملنا تو دونوں مغالتے میں تھے اور ایک عام بول چارمہ پڑا کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ گلیر ہو تو شیر پالو چیتہ پالو اس سے بھی اوپر دستہ ہاسی ہو تو ساپ پالو لیکن مغالتہ مت پالو گلت فہمی کبھی مت پالو اور دگوجہ سنگھ اور کملنات پچھلے پندرہ مہینے میں سوائے گلت فہمیوں کے شکار ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو میں کہوں گا کہ کہیں جھوٹ بھی بولتے رہیں چاہے وہ ودائیقوں کے جانے کا مسئلہ ہو چاہے یہ جو جنہوں کا مسئلہ ہو کبھی بھی ایک سپست ویجن ایک ساف ستھرا ویجن کبھی سامنے نہیں آئے جانتا کہ اب مجھے لگتا ہے شیوراج قائم ہے شیوراج سنگھ اگلے تین برہ سامنے ایک بات اور آئی تھی کہ کملنات بھی دھوکے میں رہے دگوجہ سنگھ نے ان کو پچھر کچھ اور دکھائی تھی اب وہ دونوں دوستیں کس نے کس کو دھوکہ دیا یہ ان کا مسئلہ ہے کس نے کس سے دھوکہ کھایا یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن عام کونگریسی آجائے سنگھ کو ہاشیے پہ پٹک دیا وہ جو نیتا پرتپکس تھے ستہ دیو کٹارے جو منتریپت کے دعویدار تھے وہ رہے نہیں اس بیچ میں آپ دیکھئے بہت اچھا ہوا نہیں تو وہ سب سے زیادہ دکھی ہوتے کیونکہ انہوں نے بڑا سنگرش کیا کئی نیتاؤں نے سنگرش کیا کونگریس کے لیے وہ سارے سنگرشیل نیتا کونگریس کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کون کو انہوں نے جو کونگریس چلائی اس کے پرنام ہیں مانک اگروال کا نام نہیں بھولوں گی جب مکھی بھی نہیں جاتی تھی میں شیفالی جی مانک اگروال کو میں انیس سو ستاسی سے جانتا ہوں انہوں نے لگاتار سنگرش کی وہ چناؤں نہیں جیتے اس سے مطلب نہیں انہوں نے کونگریس کو بانتے رکھا کھڑا رکھا مدر پردیش میں اور اس پندرہ سال بھی جو کونگریس کے رہے کملنات جی تو ابھی آ گئے دوہزار پولہ سترہ کے بعد اس کے پہلے آپ دیکھیں کہ وہی مانک اگروال کونگریس کو جیویت رکھتے تھے کوئی نیتا نہیں ملتا تھا کونگریس کارالے میں سنناٹا پسرا ہوتا تھا ایک آدمی ملتا تھا مانک اگروال اور وہ کونگریس کو جیویت رکھتا تھا لیکن مانک اگروال تو ایک نام ہے ایسی کئی لوگ ہیں جن کو ہاچی پلا کے گھر بیٹھا دیا گیا اور تمام اپنے لوگوں کی اندیکھی کرنے کا یہ پرنام ہے کہ کونگریس سمٹتی جاری ہے کونگریس ختم ہوتی جاری ہے کونگریس گھری ہوتی جاری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب کملنات کی ویدائی ہونا چاہیے اگر کونگریس کا حتمت پردیش میں کونگریس کے لوگ چاہتے ہیں کونگریس کے لوگ چاہتے ہیں تو کملنات جیسے لوگوں کو کونگریس سے دائیں بائیں کرنا چاہیے نئے لوگوں کو سامنے لاکے جیتو پٹھواری ہیں کھونال چودری ہیں اور بہت سارے ایسے نتائم ہیں کتنے نام گناہوں تو ان نئے لڑکوں کو نئے لوگوں کو جوا لوگوں کو سامنے لاکھر آئی نیتی کرنا چاہیے جیسے وہاں پر راہول گاندھی اور پرینکا گاندھی کے علاوہ کوئی نام نہیں سوچتا بیسے یہاں پر بھی جیوی اور نکل کے علاوہ کوئی نام سوج نہیں رہا نکل نات یا جیوردن یہ کوئی جن نیتہ نہیں ہے ان کا کوئی ویژن سامنے نہیں آیا ہے بھئی ان کے پتاؤں کا نام آپ مائنس کر دیجئے تو میرا دعویٰ ہے اگر مائنس نکل نات مائنس کمل نات نکل نات کیا ہے مائنس دگوے سنگھ جیوردن سنگھ کیا ہے یہ پارشت بننے لائق یوگتہ نہیں رکھتے ہیں جو سانسد منتری و ودھائق بنے ہیں یہ اپنے دم پارشت کا چناؤں نہیں جی سکتے ہیں یہ چیلنج ہے میرا ان کی جو استطیاں ہیں بہت اچھی نہیں ہیں یہ چونکہ کمل نات کے بیٹے ہیں دگوے سنگھ کے بیٹے ہیں اس لیے کھپ رہے ہیں ایسا آپ دیکھیں نا ویدیش چے پڑھے سب کیا جیوردن نے ایسا کون سا سیر مار دیا جو اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوا تھا یا اس کی کلپنا نہیں کی گئی تھی یہ نکل نات نے ایسا کون سا سانسد بننے کے بعد بتا یا آپ بڑے پریوار کے بیٹے ہیں بڑے پتا کے پتر ہیں یہ آپ کا سو بھاگ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپ نے ایسا کام نہیں کی جس کو ہم کہیں کہ بہت چیلس میٹک پرسن ہیں بہت چمسکارک رکھتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ عمر دراج لوگوں کی ویدائی ہونا چاہیے وہ ماردرشن دیم پارٹی کے نئے لوگوں کو آگے لائیں تو کانگریس کا بھوش ہے مدر پردیش میں کہیں بن سکتا ہے اور ابھی تو ہم صرف شیورا سنگھ کو شکام نہ دے سکتے ہیں کہ وہ مدر پردیش میں عام لوگوں کیلئے کام کریں ان کی جیسی چھوی ہے وہ چھوی کے انروپ چلتے رہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میڈیا ساتھ ہے نہیں اب اس سے احسن نہیں پڑتا اب لوگ آگلن کرتے ہیں اب ہر آدمی پترکار ہے وہ تیہ کرتا ہے اس نے تیہ کیا کہ گدار کون ہے اور کون نہیں اس نے تیہ کیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور پھر سے مدر پردیش میں شیورا قائم ہو گیا ہے نمسکار نمسکار سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز